پلیڈز نے ہندوستان کے بہت محنت کی تھی جب ان کو کچھ ٹرول کرنے کے لیے یا بیکار میں بکواس کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو سوریہ کمار یادب کو جو ہے اب ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس کا جو کیچ تھا وہ بھائی بلکل بھی آؤٹ نہیں تھا وہ سکس تھا کیونکہ سوریہ کمار یادب کی جو رائٹ والی یا لیفٹ والی جو ٹانگ تھی وہ بانڈری لائن سے ٹکرائی تھی اور اس کو لے کر بہت ساری ویڈیوز وہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ورات کولی کے اوپر تلے وکٹے گری انہوں نے اپنی گیم چینج کری پیس سلو کر دیا سلو سٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز بنائے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جب بابر بیٹنگ پر آتے وکٹے ادھر ادھر سے گر جاتی ان کو سلو کھیلنا پڑ جاتا ہے اس پر آپ کہتے ہیں کہ وہ سٹرائک ریٹ خراب ہے اس کا لڑکے کا اپنے لیے کھیل رہا ہے جب بھی تین وکٹے گر جائیں گی اور بابر اس طرح کھیلیں گے ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن بھشرت یہ ہے کہ وہ وننگ ٹارگٹ تک لے کے جائیں وہ کیا ہے آپ کولی کو دیکھیں کہ ہم نے ابھی یہی بات کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپنر آگے انہوں نے یہ گیم سٹارڈ کر دی جب تین مین وکٹے گر گئیں اور انہیں پتا ہے کہ نیچے اکثر پٹیل اور جدے جا رہے گئے ہیں پھر انہوں نے یہ کام سٹارڈ کیا شروع سے نہیں نمبر دو یہ کرتے کرتے وہ اپنی ٹیم کو کہاں لے کے گئے اندی انڈ اف دے ہنڈرڈ اینڈ ایٹی پہ تو آپ بھی لے کے جائیں ہنڈرڈ اینڈ ایٹی پہ کوئی اور میٹ جتوائیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا بات وہ ہوتی ہے کہ جب آپ گیم کو ریڈ نہیں کر پاتے جہاں ایک سو اسی ہو رہا ہوتا ہے آپ ڈیٹ سو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بولر کو کہتے ہیں کہ ڈیفینڈ کرو چھوٹی موٹی ٹیموں اور دعاوں سے اور ادھر ادھر سے بارشوں سے آگے نہیں آئے تھے وہ اپنے بلبوتے پہ آئے تھے فنالے میں اس بار انہوں نے کمال کرکٹ کھیلی اور آپ دیکھ لو آپ کے سامنے انڈیا کی پرفارنسز وہ ورلڈ کپ میں کہاں کھڑے رہے ہیں اس فائم انڈیا انڈیا انڈ بیٹیبل آئی ہے انہوں نے پاہمیں ہرائیا پاکستان کو آئرلنڈ کو ہرائیا انہوں نے یو ایس اے کو ہرائیا اس کے بعد سپر ایٹ میں انہوں نے سب کو ہرائیا اوانستان آسٹریلیا بانگلہ دیش سب کو انہوں نے آؤٹ کلاس کی آسٹریلیا سے بدلا لیا اپنا ریونج لیا انگلینڈ سے پھر ریونج لیا اور اس کے بعد آپ دیکھ لو کہ جس طرح سے گرانڈ فنالے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ آیا کتنا ہرائے ماچ تھا انڈیا ایک ٹائم پر ہار گیا تھا لیکن بات وہی ہے کہ قدرت پیو سی کا ساتھ دیتی ہے اور قدرت جوسی کا ساتھ دیتی ہے جس کی نیت ساف ہوتی ہے اور ایڈ ڈینٹ جو پاکستان جو ہے وہ بول رہا ہے کہ یار انہوں نے یہ چٹنگ کی ہے امپائر نے جو ہے وہ زوم کر کے نہیں دیکھا ہے یار پاکستان والوں تم لوگ بڑے اوشار ہو یار تم لوگ پہلے کہاں تھے دوست یا آئی سی سی کو نا تمہارے ہاتھ میں دینا چاہیے یا آئی سی سی اپنا سب کو چھوڑ کے تمہیں دینا چاہیے یار تم آئی سی سی بن جاؤ اس کے بعد یہ تم بڑے انصاف کرنے والے لوگ ہو ویسے تم جو ہے آئی سی سی کا کام کر ہی نہیں سکتے ہو کیونکہ تمہاری ٹیم تو پہلے راؤن میں ہی باہر ہو جاتی ہے اور پھر تمہیں گصہ آ جائے گا ہیل دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوستو بھارت نے ورلڈ کپ چیت لیا ہے اور چاروں طرف دنیا میں بھارت کی بات ہو رہی ہے اب دوستو یہ ایسی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کو جلل نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل سورے کمار یادب نے بہترین کیچ پکڑا تھا لیکن اس کیچ کے اندر دوستو انہوں نے کیچ جو پکڑا تھا تو باؤنڈری کے اندر کر کے انہوں نے پھر گیان کو باہر پھیکا اور پھر ساندھر کیچ لپک لیا لیکن پاکستان کے جو انجمہ ہونے لکے اور پاکستان کے اور انہیں کرکٹر پور کرکٹر ہیں اب دوستو ان کی بیانوازی شروع ہو گئی ہے ان کا کہنا بھائی یہ کیج نہیں تھا یہ سکسر تھا ان کا کہنا ہے کہ بھائی ایمپا نے جان بوچ کے جوم نہیں کر کے دیکھا ایمپا نے یہ نہیں کر کے دیکھا ایمپا نے وہ نہیں کر کے دیکھا اور اس بیعے سے بھائی چھکا دے دیا اس کو آؤٹ دے دیا نہیں تو یہ چھہرن تھا اور ساؤت وفی کا میں جیت جاتا اب دوستو اتنے جلن کھول لوگ ہیں اتنے جلن کھول لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ہی میں بات کروں یہ لوگ یار اتنے جلتے ہیں انڈیا والوں سے کی مرلہ بیٹھ کے لائیو ڈیویٹ میں بھکواس کرتے ہیں کہ یہ کیس نہیں تھا یہ ملا ہوا یہ بی سی سے اس سے ملا ہوا ہے جیسا نے پہلے سٹیٹمنٹ دی رہی تھی کہ بھائی انڈیا کو میں بڑھو 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 اس میں میں جتا ہوا دوں گا فائنل کا دیکھیں دوستو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں دوستو تو ریاکسن ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی میڈیا کا دوستو آگے میں ویڈیو میں کیا رہا ہے دیکھو سب سے بڑی بات دیکھو سب سے بڑی بات جو تم مطبع پر کوئنٹ نوٹ کرو بابر ویرات کولی کی طرح ستر بار ییننگ کھیل کر جائے گا ایسی ستر بار لیکن وہ ایک بار بھی یہ چیز ریلائز نہیں کرے گا کہ بھائی اب میری ٹی ٹونڈی کرٹ ختم ہو گئی ہے مجھے موگ آن کر دینا اس بندے کو کل ہی یہ چیز ریلائز ہو چکی تھی کہ اب ٹی ٹونڈی میں مجھے ینگسٹر کو لے کر آنا ہے یہ ایک بڑی نے بتایا تھا ہوں کیا چکے تھے میرا بڑھ کا بھی آخری ہے لیکن دیکھو نا ایک چیز ریلائز کر دی نا ایک بندے نے کیا آپ کو جو ہے میں ویرات کولی کی بات کروں ویرات کو رہی نے بتایا کہ ویرات بتا چکے تھے تو آپ مجھے یہ بتائیں اور دوسری ایک اور بات کرو اینڈ میں ویرات کولی نے بہت اچھا کیا جس طرح کا سیچویشن تھی چوتیس پہ تین آؤٹ تھے اب آپ نے جو بات کیا ہے پاکستان انگلینڈ کا میچ تھا اور انڈیا انگلینڈ کا تھا دونوں اگر ایک فائنل تھا اور ایک سمی فائنل تھا پاکستان فائنل کھیل رہا تھا دو در بائیس میں چوراسی پہ آپ کے بھی دو آؤٹ تھے انڈیا کے بھی چوراسی پہ دو آؤٹ تھے آپ اس کے بعد ایک سو چھتیس پہ رکھ بک ہو گئے آپ نے کہا کہ وہ کہاں پہ کہانی لے گئی پھر وہیں پہ دو کیچز کی کہانی ہے ایک سمی فائنل پاکستان ورسز آسٹریلیا دبائی اور ایک وہی کل سوریا کمار یادب اب ہم باتیں تو بہت کر رہے ہیں اس کیچ میں وہ جولی کیچ تھا وہ بیبی سیٹر کیچ تھا جو کل وہ کیا وہ انبیلیویبل گرینڈ فینالے میں وہ کیچ آف دا سنچری مانا جائے گا وہ کیچ اور اس پہ زمین اثمان کا فرق ہے وہ بہت آسان کیچ تھا یہ انبیلیویبل کیچ تھا بہت نموقع کیچ تھا ہم نے جولی کیچ پس کر دیا ہاں وہ کیچ کرتے ہیں اور یہ کیچ کیسا تھا بعد یہ کہ انڈ میں خالی سوال کھانا انگلیاں کھانا بہت آسان ہے پھر میں کہتا ہوں کہ روید شرما کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی ٹیم کا سب سے بیس پیڈر سوریا ہے اس ٹائم پر اس کی پلیسمنٹ سامنے کر دینا جب ان کو پتا ہے کہ ملر مارتے ہی چھکا یہاں پر ہے یہ کتنا ایکٹیف سوچ بھائی یہ تو کپٹانی کی بات ہے آج اگر ہم کمپیر کرتے ہیں بابر کو روید شرما سے ہم کہتے ہیں چلتا ہے یہاں پر کہ بابر آدم پاکستان کی تاریخ کے بڑے مو سکسسفل کپٹان ہے فلانا ہے ان کے سٹیٹس دکھائی جاتے ہیں پتا نہیں کس طرح کے وہ سٹیٹس ہوتی ہیں کچھ تھکے وے یوٹیوب چینلز ہیں یا کچھ تھکے وے سوشل میڈیا ہے یا تھکی وے ان کی پی آر اجنسیز ہیں جو پتا نہیں کس طرح سے سٹیٹس نگال کے لاتی ہیں یہ چٹنگ کی ہے امپائر نے جو ہے وہ زوم کر کے نہیں دیکھا ہے یار پاکستان والوں تم لوگ بڑے اوشار ہو تم لوگ پہلے کانتے دوست یا آئی سی سی کو نا تمہارے ہاتھ میں دینا چاہیے یا آئی سی سی اپنا سب کچھ چھوڑ کے تمہیں دینا چاہیے یار تم آئی سی سی بن جاؤ اس کے بعد یہ تم بڑے انصاف کرنے والے لوگ ہو ویسے تم جو ہے آئی سی سی کا کام کر ہی نہیں سکتے ہو کیونکہ تمہاری ٹیم تو پہلے راؤن میں ہی باہر ہو جاتی ہے اور پھر تمہیں گصہ آ جائے گا اور پھر تم ہندوستان اور افغانستان کو باہر کر دوگے کیونکہ بھائی ورلڈ کپ تو ہندوستان جیتا لیکن بھائی سی می فائنل میں پہنچا افغانستان اور نمبر ون بیٹسمن اور نمبر ون بولر جو ہے آئی سی سی کا جو اس ٹائم جادہ وکٹ اور جاردہ رنس ہے وہ افغانستان کا ہے گرباز اور پزل حق پارو کی تو تمہیں تو بڑا گصہ آئے گا پڑوسی ہی 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 کتنا جلو گے اب کتنا جلو گے جل کے راک ہو گئے ہو جل جل کے راک ہو گئے ہو ہندوستان میں تو جو ہے مرنے کے بعد جلائے جاتا ہے تم تو جندہ اپنے آپ کو جھلا رہے ہو یہ ورلڈ کپ افغانستان ہندوستان باقی دیشوں کے لیے کھیل تھا ایک ایونٹ تھا لیکن پاکستان کے لیے کسی سونامی سے کم نہیں تھا کسی ارتھکویک سے کم نہیں تھا پاکستان کے لیے یہ ایک کتنے ایک طوفان تھا پاکستان کے لیے یہ غم کا سیلاب تھا جو بہتا گیا بہتا گیا بہتا گیا اور لاس تک بہتا گیا پاکستانیوں میں تم لوگوں کو ایسا ہی جھلتا دیکھنا چاہتا تھا کہ جب ورلڈ کپ ہندوستان جیتے گی تمہاری کیسے جلے گی بھائی وہ مچے ہی آلگ ہے مچے ہی مچے اس کی مانگ ہے دوسرے جیسے کی دیکھا اپنے ویڈیو میں کس پرکار سے پاکستان کی میڈیا ہی پاکستان کے ایک سکریٹر کو ٹرول کرنے میں لگی ہے ان کا کہنا بھائیہ تم اپنا ویس تو جیتے نہیں ہو اپنے تو تم یو ایسے سے ہر جاتے اس سے ہر جاتے تھے تم میں سرم آتی ہے نہیں آتی ہے جو اس طریقے سے تم مطلب دوسری ٹیم کو ٹرول کرنے میں لگے ہو لیکن دوستو یہ ان کو بے سرم لوگ ہیں ان کو سرم کہاں آنے والی ہے یہ اپنی بھول بھول گئیں یو ایسے سے ہارے تھے کناڑا کو جیتنے کے بعد ایسے یار جھومتے فر رہے ہیں چاروں طرف بھاگتے فر رہے ہیں اس طریقے کے جسن منانے میں لگے ہوئے ان کو سرم نہیں آتی ہے اور پھر بات کرتے ہیں انڈیا کے اوپر کی انڈیا نے ایسا کر دیا ویسا کہ تم کو دھول چٹائے انڈیا نے سب کو دھول چٹائے انڈیا نے پھر تم ایسے بات کرے دوستو ویڈیو اچھا لائک کریں چنل کو سبکرے کرنا آپ بلکل نہ بھولیں